السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سبی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے بڑی خوشی و مسررت کے ساتھ یہ تلہ دی جاتی ہے کہ ہند کے مشہور و معروف عالم دین مفکر خوم ملت شہنشاہ قطابت ماہی شرک و بدعت خاتی کفر ترجمان حق و صدافت حامی قرآن و سنت پی کرو خلاس و محبت پیر تریخت رحلما شریعت ترجمان دیوبند شیر کرناٹک شاہ ملت حضرت اخدس اللامہ و مولانا سید انظر شہ قوسم صاحب یمی دامت برکات ہم کا جمعہ بیان بتاریق آٹھ جولئی دو ہزار باویس مطابق آٹھ زلحجہ سن چودہ سو تریالیس گری بمقاب مسجد نورِ الٰہی نندنی لے آوٹ نزدراج قمار سمادی بینگلور میں حونہ تیپ آیا ہے آپ حضرتِ والا کا جمعہ بیان اوفیشیل یوٹیوب چینل پر لائیو بھی سن سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو شاہ ملت گروپ سے مل جائے گا یا یوٹیوب پر سرچ کرے شاہ ملت اوفیشیل ٹھیک پونے ایک بجے انشاءاللہ حضرتِ والا کا خطاب لا جواب شروع ہو جائے گا جس میں بحق ضروری انونات پر بات ہونی ہے وہ مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک خربانی شاعرِ اسلام میں سے ہے نمبر دو دین سے دور رہنے والے خربانی شوق سے کیوں کرتے ہیں نمبر تین کس کی عید کیسی عید نمبر چار اجتماعی قربانی میں ہونے والی شریع غلطیاں نمبر پانچ وضو کا حکم جب مدینہ تیبہ میں آیا تو کیا مکہ میں بے وضو نماز پڑھی جا رہی تھی آپ سبی حضرات سے معدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ وقت مخررہ اور مخام پر کثیر تعداد میں پہنچ کر حضرتِ والا کے بیان سے مستفیز ہوں جزاکم اللہ خیرہ بندہ خادمِ شاہِ ملک بشیر احمد رشیدی ملک بشیر احمد رشیدی